لودرہ میں سال 2018 میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے عزاز میں تقریب کا انقاد کیا گیا اسی حوالے سے مزید جانیں گے قادم عباس بلوچ کی ریپورٹ میں ریسکیو 1122 لودرہ کے ڈسٹر ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر سید ماجد آمد کی حدیر پر سال 2018 میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریسکیو اہلکاروں کے عزاز میں تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب کے مہمانی خصوصی سیاسی و سماجی شخصیت رانہ انسلان خان تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کے اہل کاروں نے مہمانی خصوصی رانہ انسلان خان کا شاندار استقبال کیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی اور مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی رانہ انسلان خان نے نمائیہ کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے ریسکیو ایل کاروں کو نقد انام اور تعریفی حسنات دی تقریب کے مہمان خصوصی رانہ انسلان خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پاکستان کا مثالی ادارہ ہے لوگوں کی مشکل وقت میں جس طرح ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مدد کرتا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے بیسٹر ایمرجنسی آفیسہ ڈاکٹر سید ماجد آمان نے سلانہ بیسٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے تمام ریسکیو ایل کاروں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کوئی ایندہ دے گر ریسکیو ایل کار بھی اپنی نمائیہ کارکردی کی بنیاد پر یہ ایوارڈ حاصل کرنے کی بھارپور کوشش کریں گے اور شہرین کو بہترین سرویس کی فرامے میں ہر ریسکیو ایل کار اپنا کتار بخوبی ادا کرے گا ریسکیو اسٹیشن کا ویزٹ بھی کروایا گیا جسٹر ایمرجنسی آفیسہ ڈاکٹر سید ماجد آمان نے ریسکیو کی ورکنگ اور کنٹرول اور کمانڈ سسٹم سے متعلق پریفنگ تھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کازم اباس بلوک فراز نیوز لودران